اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال باتین ازرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے بھول جائے ہم بھا جی بھا 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 جتنے توبے وفا نہیں آپ کو بھول جائے ہم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے تو چیز رہو ٹھیک ہو اس چار پائی پہ بزرگ جائے بزرگ جائے کدھر گئے ہیں وہ اوہ ازبار پیارے ہو اوہ اوہ کرونا اوہ کرونا ناہی مرجی ہے یہ چیزا کیا ہوا اوہ نیو ویگن آئی ایک نیو ویگن آئی اوہ دے تھا اوہ جائے پائی ایڈا ڈینٹ پہ گئے جگین کرو اسی حیتہ کو دے پہے لارہے ہیں اور اس نے جو بندہ مار دی آپ کا آہو یارے اس بارے تو سوچے ہی نہیں اسی ہیں برحال جووویس نان نے دیا برکتا جناب جاندہ نانہ اس چار پائی تے لیٹے آ اسی فاک کے یہ پنو خان کے آنے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ بھی ایک نیا آئیٹم ہے یہ اندر ہی مزے لیتا ہے کسی چیز کے بابا جی یہ کون ہے اے میراد دوت رہا ہے جی ایڈنا منغوس ہے سادہ نانا تانو پڑا جیسن جمعیہ سی کوئیٹے زلزلہ آئیہ سی یہ انیس سو پینٹیس کی پیدایش ہے نہیں جنابے اٹھارہ سو پینٹیس کی پیدایش ہے یہ کوئیٹا اس وقت تشریف رہے تھے جب اس کا نام سال کوٹ ہوتا تھا مکبار اسبان کیا اچھا یہ چیز کنٹیڈیو کر رہی ہے بابا جی آپ اس عمر میں کرونا سے کیسے بچے ہیں میں وہ ٹھیکانو آجا ہے تم لے کر گئے تھے نہیں جی اپنے چوڑری صاحب لے کر چودری کون چودری صاحب چودری کرپٹ آگے ہے آپ کرپٹ نہیں کہنا پیز وہ میرے دوست ہیں خان صاحب سلام علیکم کیا آل ٹھیک ہے بھائی جی چودری صاحب کوئی تبدیلی نہیں میں دیکھ رہا کیوں جی دنیا بدل گئی ہے کیا سے کیا ہوگی ہے آپ کی شکل سے وہی بے شرمی اور انداز سے وہی فاشی ٹپک رہی ہے پہلے میں این ایک نشدہ سی ایسا رہے کنا نچیاں میں وہ تو اس نئے بندے نے آپ کو زیادہ نچا دیا ہے کیوں نے کھا چی جائی آیا کیوں نے نہیں پتا جلزی باند کری دا ہندہ ہے سمجھے میں بول گیا سبحان اللہ چوڑری صاحب بھائی بڑیاں تبدیلیاں آلیاں ہیں آئے نیک بندہ جی بیڑا مند آئیت کیا ہے ویکسی نہیں جانا آسے وہ تو ٹھیکا لگیا بابی بے ہوش ہو گیا درد کی وجہ سے نہیں نرس کی وجہ سے نرس کیا مطلب وہ سونی اینٹی ہے بابا بے ہوش ہو گیا اے بے ہوش ہو گیا جناب انہوں نے دودھ پی آ انہوں لسیاں پی آ روٹی کھوا وہ دارینا مچھ آمد گئی آ کیا مطلب وہ کرونے دا لاج کران دا لاج کران دے ہے سے دا کران لگ پا ہے آئے بابی انہوں ہوش آئی انہوں نے پیسے دیتے ہیں پھر بے ہوش ہو گیا وہ کیوں انہوں نے پانچزار روپیا پہلی بے خیاسی پانچزار دیا انہوں نے پانچزار دیتے ہیں انہوں پانچ ملیا ہے باقی دس کدھر گیا میں لے کے گیا میرا حاک نہیں سی بندہ ہوئی ہوئی میں نے کانیچ کیا کہ ایک اور بے ہوش ہو انہوں نے پیسے دے منا لے آئیتا لوکی ڈرے ہو انہیں اچھا کرائے باری میں بے ہوش ہویا نا کری یار ایمان نال جو کام شروع کیتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں اس دفعہ کیا ٹھگی ہے اس دفعہ چکر کیا چلانا چاہتا ہے چکر نہیں ہے جینون کام نہیں داسے جینون کام ہے ایک کمپنی ہے جو لونز ارینج کرتی ہے جس کو بھی ضرورت ہے آپ بتائیں آپ کو چاہیے لون مجھے نہیں چاہیے اور لون کس چکر میں کیا ایک بینک ہے ایک فینینس کمپنی سے میں انہیں ایک کروڑ روپا لے کے دے رہا ہوں کروڑ روپیا مارنا ہے انہیں صدمے سے سر کلیٹرل کیا ہوگا اس کا کلیٹرل کچھ بھی نہیں ہے نو کلیٹرل نو کلیٹرل سر یہ تو خوبصورتی ہے گروی تو کچھ بھی نہیں رکھنا ہاں صاحب ہاں جی یہ کوئی دو نمبر کام کر رہے ہیں اوہ نہیں بغیر گروی کے لون لے کے دے رہے ہیں کچھ نہیں بننا میں تو جا رہی ہوں اوہ نہیں بچی جاند جاندی منوس گل کر گئی ہے پہلے بتاؤ کہ پروجیکٹ کیا ہے سر کوئی صاحبی بزنس یہ بتا دیں میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو کہ ایک پروڈکشن کمپنی بنانی ہے اچھا جی ایک کروڑ کا لون مل جائے گا اس پر یہ ارینج کون کر رہا ہے سر ہمارا کانٹیکٹ ہے میرا اور چودری کا کون ہے سر میڈم پنکی یاد ہے آپ کو ہوئے 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 میڈم پنکی وہ بغیر کلیٹرل کے میڈم پنکی تمہیں لون دے دے گی سر وہ نہیں دے گی ان کا تعلق ہے ایک فائنینس کمپنی کے ساتھ سر میں تھے کہنا لالے چیچے نہیں پہنا چاہیے تھا کامبو میں نے کوئی دو لمبر جی لگ رہے ہیں بیٹا پہلے ایک چیز یاد رکھو کہ دو لمبر نہیں ہوتا دو نمبر ہوتا یہ کوئی شرائط نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سر صرف اکاؤنٹس مانگتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھلوا لیں اکاؤنٹ میں تھا اب دو اکاؤنٹ کھوڑ ہوئی دیتا ہے کتنے پیسے تھے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹس سو پینتی سو دو مینے پہلے بابے نے رکھایا ہے اچھا اب وہ رمضان آگیا وہ زکاة کٹی گئی ان بابے تھا وہی ڈیڑھ سو پہ آئے کوئی گھائی ہے چھاب موردہ ربو آئی دھیان رکھنا آئندہ رمضان تو پہلے پیسے کڑا لے نا اے اسی چاندی کو غریب زکاة دیندہ ہی مر جاوے آنی واقعی تو مستحق کہ اس پر تو زکاة لگتی ہے اوہ نا سکو مجھ دو کا چل رہی ہے اوہ خرے پہنیوں مردہ نیاب سب آئندہ رہے گل سنو کتوں آ رہے ہیں آنے والے ہیں اوڑی دیر میں میڈم پینکی بھی اور وہ جو فائنینس کمپنی کے جو مالک ہیں اچھا وہ بھی آ رہے ہیں اچھا سر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے وہ آ جائیں تو اگر آپ پروٹوکول نہیں دے سکتے نا اپنے اٹھتے ہی آپ یہ کھجاوٹ پر تھوڑا سا کنٹرول رکھ لی جائے گا آگے جی آگے بلکل آگے مجلنہ گرہی وہ آگے یہی والا گھرے جی آگے اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے آپ کی فائنینس کمپنی ہے جی میری کمپنی ہے تسیہ آڈر لاؤتا نو چاہیدہ کیئے ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے میری تسلی ہو جائے گی حکم جی تو اسی دس سوال کرو یہ بتائیں کہ بغیر کولیٹرل کے آپ لون دے کیسے رہے ہیں اے ہی تے کمال ہے ساڈا میں جاننا چاہتا ہوں یہ کمال کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایڈوانس بینکنگ یہ اب نئے طور کے انٹرپنیورشپ شروع ہو رہی ہے ہم ان غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سپیشلی آرٹسٹ آرٹسٹ کے لیے تو ہمارے دل میں اتنا درد ہے اتنا درد ہے یعنی آپ اخوت کے پیٹرن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں سر اخوت کہاں اخوت تو پچاس ہزار سے ایک روپیا زیادہ نہیں دے سکتی ہم بات کر رہے ہیں کروڑوں کی انہیں پاویٹی کے وشش سرکل سے نکالنا ہے ہمیں پا جی کوئی ماں تھیان کرو فوری سر آچھا جی پنکی جی ایران پچھو کہ لون لینا کنے کنے لون بیسیکلی لینا ہے بیٹو بھائی او اے ایے این ادر کریکٹر این ادر لوزر یہ سر کو بز صرف ہم نے دس لاکھ ایسی جس وو دس لاکھ انہ دے گا بیٹو بھائی ضرور دیں گے یہ نہیں دے گا اسی انہوں گناتہ بیوشنی اون دینا سر تسی بھی لیلو لون ہے تو نہیں مجھے نہیں چاہیے الحمدللہ لیلو لاؤن ہار تین میں نے باتا چینل کاٹ دیندہ ہے میں نے پھر بھی نہیں لینا تھار یا نہیں اپنے 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 اکاونٹ کھلانے بابا جن تک کھلایا بلکہ ان بند بھی ہو گیا بابا انہوں پھر پین تی سو جمع کر دیا سال لگیا نا میں ایسے نہیں مان رہا ایسا ہے نہیں کہ پین تی سو پہ کسی نے کیا زکاعت لینی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پین تی سو اکاونٹ کھل گئے سر میں نے تم سے کہا تھا کہ سب کے اکاونٹ کھل جائیں تم نے سب کے کھلوائے ہیں نا سب کے اکاونٹ کھل جائیں گے آپ بلکل فکر نہ کیجئے آپ نے کیا کرنا پین تیس پین تیس سو اکاونٹ سے اوہو یہ میٹر ہی نہیں کرتا سر ہمیں صرف اکاونٹس جائیں ہیں یعنی چاہے پین تیس پین تیس سو کے اکاونٹس کھلواتے رہیں سر ایک اکاونٹ وڈہ آئے گا باقی سارا نہیں خیار ہے بڑھا کس کا تمہارا ہوگا بیٹو بھائی وہ کتنا ہے سار جننی رقم اسی تا انہوں دے رہے ہیں نا وہ دینا لو تین گنا زیادہ تسی اپنے کونٹ چی جمع کرانی اچھا تا انہوں نہیں دینی جی اسی کی کرنی ہے اپنے کونٹ چی جمع کرانی لیکن بارال آپ ہی کے پاس جمع ہوگی نا سارو تے پھر بینک چی جمع ہوئی نا ساڑھے کو تینیانہ ہوئی اچھا اب تیہ یہ ہوا کہ ایک کروڑ لون چاہیے دو دو ہزار تین تین ہزار کر کے انہوں نے پانچ سات ہزار آپ کے پاس جمع کروا دینا ہے باقی بٹو بھائی جمع کروائے گا جی نہیں یار میں ابھی تک ایک بات نہیں سمجھا ان کا نام کیا ہے یہ خاجہ صاحب ہے سر خاجہ صاحب آپ کے بینک کا نام کیا ہے کے اے ایس بینک خاجہ اینڈ سنز بینک مارک اپ کیا ہے مارک اپ تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ہم اور کوئی پروسسنگ نہیں کر رہے ہیں ویسے بتائیں تو اسی ہے کتنا سب 30% مارک اپ ہے 30% ہاں جی سار جی گروہی بھی تو کشنی نہ رکھا نا لیکن پھر بھی آپ نے کسر تو نکال دی نا 30% یعنی کروڑ کے اگینسٹ 30 لاکھ تو آپ نے سٹریٹ اوئے پہلے سال میں لے لیا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا 10 ملین دے رہے ہیں ہم ان کو اے تگال ہے نا ان کو کوئی دے گا 10 ملین ان کو تو کوئی 10 پلین نہیں دے گا پلین کیا وہ پل گولین نہیں ہوتا اسی غریبات ہی مدد کرنی ہے ساڑا بینک چڑھا اس لیے کرزہ دے رہے کہ غریب بھی امیر ہو جائے تو آپ پھر دیر کھائے کی ہے دیر بٹو بھائی کی ہے وہ آئیں یہ پیپرز پر سائن کریں بٹو بھائی اکاؤنٹ کھلوا چکے ہیں وہ کل کے کھلوا چکے ہیں بٹو بھائی آئی کل رانا صاحب نے پھر رہنے رانا صدا اللہ کیا ہے ہاں جی دمی میوزیم والا بٹو بھائی نے آئی کل لومہ لائیں ہیں نا فیصل آباد رانا صاحب ساتھ ہوتے ہیں رانا صاحب کی پارٹنرشپ ہے نے نے رانا صاحب ہوتے کام کر دینے لومہ پہ ہاں جو پلسنے نا اسلام علیکم ارے بٹو بھائی آگے بٹو بھائی آگے بٹو بھائی آگے بٹو بھائی آگے بینک کا مالک اتنا ویلہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے دو معاملے نیپا جی تسی نہیں سمجھو گے جی کون سے معاملے تانو ساری زندگی غریب دی تکلیف دا کدی احساس نہیں ہوئے گا کیونکہ تسی غریب ہے نہیں نا تسی غریب پیدا نہیں نا ہوئے میں غریب ان کٹرییاں چا پیدا ہویاں سلور دے گلاسا چا پانی پیتا ہے سلور دیاں کولیاں چا دال کھا دیئے نان دے ہوتے حلیم تا چمچہ مروا کے کھا دیا آج دیکھو میں عربا پتی ہے نان دے ہوتے چمچہ مروا اونا بندہ عرب پتی بان سکتا ہے بڑے بڑے لوگ چیتھڑے پینا کرتے تھے پھر اطلس و کمخواب پہ آگے بابے نے کانڈیز چمچہ مروایا نہیں ہویا چمچہ تھا شاہی کوئی نہیں بابے نے تھوڑے مروائے لٹر مروائے یہ امیر نہیں ہویا اچھا جی دوسری ریزن کیا تھی دیکھو جی پنکی انہا نو جان دی ہے تے میں ایتھے پنکی دی وجہ تو آیا یہ فکرہ ایک تھرڈ کلاس پنجابی فلم کی طرح بولایا ان کے اندر ایک ایک ایکٹر چھپا ہوئے انہیں ایکٹنگ کا بھی شوق ہے اس کے بعد یہ فلمز بنائیں گے اور اجاز درانی دے فین نپا جی اچھا اچھا نکروا ہے دیکھو لوگ یار بٹو بھائی یہ دیکھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کر کے نا آپ نے میرا بھائی یہ سائن کر دیجئے پنکی چودری صاحب نو تے انہا دے نال جڑا بیٹھا انہا نو پیمنٹ کرتی تسی ہاں جی کی کانسلٹینٹسی جو تھی وہ کل میں نے دے دی بٹو بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیسوں میں سے انہوں نے دو ملین یعنی بیس لاکھ روپیہ ان سے وصول کر لیا ہے وہ کانسلٹینٹسی لیئے نا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑ جائے گا بٹو بھائی کیوں نہیں کرنا ہے گریوی شاید ہے کوئی نہیں بیچے یار یہ کاغذ آپ نے پڑھا ہے تفصیل سے میں کتے پڑھنا ہے میں پنجاب ہی نہیں پڑھ سکتا انگریز یہ چھے یہ لیٹر میں پڑھ سکتا ہوں کیوں نہیں کیوں کھا دے لے بجا دکھاؤ نا دکھاؤ ایک دکھاؤ دکھاؤ آو سر کسی آو پھنکی آو آلو 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 نیکے رکھیں نا مجھے رہے دیجئے آپ چھوڑ دیجئے بس یار آپ نے کیا سائن کر دیا ہے سارا کچھ پتہ نہیں ہوئی اس کے تو پہلے پیج پہ ہی آپ بھی ادھر آ جائیں میں آ جاتا ہوں آپ کی طرح سے ویسے کبھی خیر کی خبر تو آئی نہیں ہے آپ تو ان کے دوست ہیں دوست کو نہیں میرا ملازم ہے یاری آپ اس کے ملازم ملہ بہا کہ آپ وقت نے کر دیا ہے اچھا آپ وکیل بھی ہیں وکیل ہے آپ نے یہ کانٹریکٹ پڑا ہے مجھے کسی نے دکھایا ہی نہیں آپ ادھر آئیے ذرا یہ لائن پڑیے اور یہ فرنٹ پیج پہ یہ لائن اب آپ نے جو کرنا ہے نا وہاں جا کے کہیے ملہ بہنکہ دردی پنو خان صدمہ مل گیا ہی پچھلا گنجا نہیں رانے نے تھے ڈانس کرنا آپ پہ پڑی جانا ہے کھول کے دس اور اس پہلے ہسی جانا اور یہ ساڑھی گروبت دی کہانی ہی ہوں ساڑھی نے ہر بار یہ ہی ہوں پتہ ہوا کیا ہے جی سر اس کے اندر کنڈیشن ہے کہ جو گھرنٹر ہے نا جی جی وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گا اس کا اکاؤنٹ مارگیج ہے تو اس نے ساڑھے تین کروڑ روپیہ جمع کروا دیا ہے ایک کروڑ روپیہ لے لیا ہے جس میں سے بیس لاکھ روپیہ تو وہ ٹھگ لے گئے ایڈوانس مارکب بھی لے لیا گیا یعنی کیسا بیسنس ہے کہ ایک کروڑ روپیہ لیا جو آدھا رہ گیا ہے ڈے ون پہ پاہ جی ویر پہ ہون کے دال لے ہو نی اچھا دیو بیوش ہوئی تھے چل اوہ میں نے گلتت پہلی سون لندے تینے دستا دیو تو ہون آنے بیوش یا مولا روٹی لی پیسے دیو میں دے دیتا ہوں پہلے بیوش تو ہو لے یہ چلو میں نے یقین ہی آ رہا ہے کہ میرے نینج ہو گئے کچھ نہیں ہوا ہاں جی کچھ نہیں ہوا آپ کو صرف پانچ ملین کی ٹھکی ہے اور جب تک آپ اس دیر کو کینسل کروائیں گے اس میں سے نکلیں گے آپ کا دس پندرہ لاکھ مزید لگ چکا ہوگا آپ یوں سمجھئے کہ جو حرام کی کمائی لے کر آپ باہر سے آئے تھے اس میں سے تقریباً ستر ستی لاکھ گیا تین ملین ہاں ہاں ایک سکتے ابھی گرنا نا ابھی گرنا نا اوہ میرا کروڑا روپیا اے چھیکتی دے ہو چھو کھاشتی کھاشتا اوہ کھرگی چھو اور نو روٹی لے ہواں دے اے کی کہ گئی رہے اوہ جو بھی کہہ رہے تسی بیوش ہو اوہ میرے اوہ میرے دائی ملین اوہ اچھا لیکن ایک بات ہے ایک تیاب آئیے نو بیوش نہیں ہوڑ دینا اوہ جلدی بیوش ہو اوہ تیرے کپڑے بیج کے نوٹی کھاما گئے اوہ میرے دائی ملین اوہ تر پڑا مار کے ہو اوہ پندرہ ملین اوہ دائی ملین نہیں یہ تقریباً ایک پہوڑ روپیا ہے اوہ بیوش ہوئے کنی باری کیا کیا کیمرے نو فیس کر کے بیوش ہویا کر لانتیا اے اندے بوجھے چھو چار پیسے کھارتے نوٹی لیا اوہ کچھ نہیں ہے اس کے جیب میں اوہ اوہ باپس نہ کھو impedری یا ان Between میں پولیس کو کول کر رون گی اپنے بھی رکھو باپس جو تمہاری ییو میں ہے اوہ پجار پہنے سار اپنے جاتی وہ نکالو آم اللہ روٹی بھی کھانا کھانا ہاں نہیں نکالو نکالو نہیں لکالتا ا filosح تو دنوں notion nenhum grader ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ ریئے بھیکل ویلکم بیک فدین حضرات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم آئینہ سلیا ہے تصدق حسین کی کمپوزیشن ہے خاجہ پرویز کے لرکس قیاء مہدی حسن خان نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر دلے بے رام ہے تیرے یاد ہے تنہائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے دلے بے رام ہے تیرے یاد ہے تنہائی ہے میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ سا کہا میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ سا کہا تیرے جانے سے میری جان پہ بنہائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے دلے بے رام ہے تیرے یاد ہے تنہائی ہے ایسا اجڑا ہے امیدوں کا چمن تیرے بار ایسا اجڑا ہے امیدوں کا چمن تیرے بار پھول مرجھائے بہاروں پہ خیزان چھائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے دلے بے رام ہے تیرے یاد ہے تنہائی ہے براہو براہو برہو برہو برمیدوں برمیدوں پہتینوں عزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے چند کریکٹرز نے یہ تینوں مشہور زمانہ فلم اور کتاب گوڑ فادر کے کریکٹرز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طویل عرصے بعد جان بیٹو کورلیون ان کے سابزادے مائیکل کورلیون اور ان کا آرچ رائیول جن کو میں ان کا سب سے تگڑا حریف سمجھتا ہوں ڈان بارزینی آپ یہ دیکھئے زفری خان ڈان بارزینی پہ پورا کیسا اتر ہے میں گوڑ فادر پورا نہیں اتر تھا پہ آپ اتنے ہنسوم لگ رہے ہیں اتنے ہون لگ رہے ہیں کیا کہنے جپانیک ہوتا ہوں گا بچہ آئے گا میں انہوں اجازت دیتی گال کر رہا دی یہ کیا مست ہے ہاں میں مستوی ہاں میں زبردستوی اور میں حسن پرستوی یہ کیا الپچینوں کے ساتھ بھائی بھائی یہ پتر میں نوافی بہت پسند دے انہوں کو میں نا گلبات کردہ ریا کرے چاچہ تیرا اور سنا بے کیا جے سارڈنر کی یہ ہو رہے ہیں کیا ہو رہے آپ کے ساتھ میرے سے قاتلانہ حملہ ہوئے چند دن پہلے اچھا یہ کیا تھا کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا چار بندے تھے جو انہیں ملنا چاہتے تھے ان کے بیٹے کا آفس ہے وہاں پہ صاحب وہیں پہ تشریف رکھتے تھے انہیں پتا چل گیا پاکستانی تھے وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے انٹرنی ہونے دیا کہ جی نامعلوم افراد نے حملہ کیا ایسے حملے ہوتے ہیں کھا کھا پیو تیرے جو کوئی ایڈی گوڑی گال نہیں سی ہے گی بھا مولا نے پاگلا آتے ہیں انہوں بتائے گینگسٹر ہے مائی دی چوکی فیرنگ کر دا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی ورجل سلاٹسو نے اور ناکام ہوا پھر اس نے انتقام لیا سلاٹسو کو مارا مکالسکی کو مارا وہ جو پولیس انسپیکٹر تھا اور یہ سین بہت شاندار طریقے سے کوپلا نے فلم آیا تھا اور کوپلا کو یہ فلم صرف اس وجہ سے ملی کہ اتنا سستہ اور کوئی تھا ہی نہیں اے بہنے اے بھی کانڈر تے گولی ہیں بجیدے فیرسپتال کانڈر پار پہ ہے آہو انتر جانے میری اکھ نہ کر دیں ایسا اگر کہو تو بچے دیکھتا مارکی پیونی ہے ہمیں نہیں نہ آئے گا میرا کیا نام ہے آپ کیا نام پوچھیں کیا ابو میرا نہ آگی میں نے واپنا بھول گیا ہے ابو بنا چھوٹے سرانے رکھا موجھ ہے بچے یہ ٹائمنگ دیکھیں جناب ہے کڑے بندیاں نے تسری بلا لیا ہے ابو دسو مائیکی کورلیون اور مائیکی کورلیونے دونوں ٹھیک ہیں پر میں نے ایک گلد آس دی کہ میں نے یہ دیا کیڑیاں حرکتانیں مار رہے آپ کو گولی سے مروایا تھا کیونکہ آپ اس کی جگہ لینا چاہتے تھے دون بارزینی کا کریکٹر ہے وہ ریل لائف کریکٹر تھا یہ جو تھگ لائف تھی نیو یورک کی چار فیملیز تھی بہت تگڑی فلم میں تو پانچ فیملیز ہے کرائم فیملیز تو وہ چار فیملیز کا جو جس تھا وہ جس آدمی کو ڈپیکٹ کرتا تھا وہ دون بارزینی تھا جس نے اپنے باس کو مارا تھا اس کی پوزیشن لینے کے لیے دون بارزینی کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ دون لگتا نہیں تھا شکل سے وہ ایک بڑا ہی نفیس آدمی لگتا بڑا لکھا ایڈوکیٹڈ اور ایک شاندار سا آدمی ورنہ یہ جتنے تھگز ہیں یہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں دون بارزینی اپنے بولنے کے انداز سے اپنے اسٹا یاد ہے اس کی سب سے خوفناک انسرشن کہاں تھی دون کے فیونرل پہ کیونکہ مائیکل کو پتا چل چکا تھا کہ اب یہ اس کے پیچھے آرہا ہے مینو میرے وڈے پر آنے تیسے ہیں تیری جگہ لینے چونتا مر گیا ہوتے ہو خواب چاہ کے تیسے ہیں خواب نہیں آسکتا پھر ہو ہی گل ساڑھی گل کوئی بھی نہیں مننی نہ ساڑھا کاتلانا حملہ ملنے پہل ساہموں کابل نہیں تھے بلائے ہم بہت سوسرے اب بہتر انہوں کو ایڈی سمجھ نہیں سی اس کو ویسے بھی لائیف میں سمجھ نہیں تھی بے وکوف سا باکسر تھا ہر ایک کو ایسے مارنے لگ جاتا تھا بڑا پاٹے دستانے رکھا مو ٹیمنگ دیکھی یہ آپ کو کہہ رہا ہے اصل تینا بچے نے نا تیار کر رہے ہیں تو اٹھے شو باستے آپ فرانت بڑی ہیں اور چینل نا تو ہے نے مائیکی کو ہاں جی لیکن ایک اندر میں چاچے نہ کام کرنے وہ کہنے چاچے دی ٹیمنگ بڑی اچھی ہے جو گت دی اچھا یاد ہے تو میں لور گیا ہے ایسی ہاں جی فلیٹی ٹھہر ایسی فلیٹی نہیں تھا فلیٹیز بتایا کتوں ساں ہاں جی چنیوٹ ساں چنیوٹ دا گوڑ فادر رہتے فرنیچر دا کام کر دا فرنیچر کوئی عام چیز دے گی لیکن اب چنیوٹی فرنیچر رہ گیا ہے میرا فرنیچر دا کم جا رہے ہیں سر پہلے تو یہ پارٹ ون ہی ہوتا تھا فلم کا یہ ٹو تھری کب سے ٹرینڈ چلائی ہے بتا ہے رول تانوید کو کرونا چاہیی تھا سی نہیں نہیں یہ رول تم ہی کر سکتے تھے لیکن یہاں کے بھائیاتیاں کرنے لگے ہو اگر خموش بیٹھا رہے اچھا یہ تینوں بہت اچھے لگ رہے ہیں بشرتے کے خموش رہے اگر یہ کوئی سائلنٹ مووی ہوتی نا یہ تینوں آسکر وینرز تھے خاص طور پر وہ بارزینی بات کرو آسکر وار لینا چیلی بولو بہت بہت سر تھوڑا سا پیچھو جہاں آپ کو یاں 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 نہ کریں نہیں 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 یہ دا کا مات آج تاک جنری یا ہی کیتے ایک دا سونا کوئی بھی نہیں درے آج تاک پتہ کوپلا تین گولی مارو سی جو؟ انہو دی بیوی نو کرتا سی ابو بڑا مات جتے گوٹے جڈا بھوئے تو اڈا ٹائمنک نہیں بیکھ رہے یا یہ کیا بکوا یہ دے تمہیں بڑا ماں نے آپ نے اسی کو گوڈ فادر بنا رہا جورو سے اسے پسند کرتا تھا بھو یہ حرکت تھا دے بھے کو پسندتے آپ پہ ہی آنا ہوں نہیں نہیں یہ تو اس نے ایسی حرکتیں جروع کی ہیں اصلی مایکی تو بڑا روتھلیس اور بڑا مینلی کیریکٹر تھا میں بڑی بڑی کوشش کی تھی اپنے بندیاں میں کیا ہے کہ جا کے مہکی انہوں تو مار کے آو اس کے اوپر تین اٹیمٹس ہوئی تھی ایک سیسلی میں جس پہ اس کی بیوی کام آگیا ایک جو اس کے بھائی کی سازش کی وجہ سے اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی وہ بورٹ پیپل جو آئے تھے اور تیسرا وہ جو ہیلیکوپٹر سے سٹریفنگ کروائی گئی تھی اس کانفرنس روم کے اوپر سپریے کروا دیا گیا تھا یہ تین مواقع تھے جب اس کی زندگی کو خطرہ تھا اور بال بال بچا ہے ہر دفعہ اتفاق سے گل سونے پی اتر ہے کوئی ڈال لیک نہیں سی گا اچھا تانو پتا میں انہوں مروایا کیوں سی اللہ دی کس میں کوئی دشمنی دیوائی نہ نہیں مروایا اللہ یہ نہ بور کردہ سی ایتھے تو کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں جو ہوتھے کردہ سی فیلمت گوپلا تو سون جاندہ سی گوپلا نہیں پوپلا رانسس فورڈ کوپولا اب بھائی سوچ سمیں کہ کیا کرو پانچ کلو والی بوتل ہوں دی پانچ کلو والی بوتل کونسی ہوتا پانچ کلو والی میل دی کدھی لئی ہو پتا ہوئے پانچ لیٹر والی ہوتا پانچ کلو ایسی کہنا پانچ کلو والی بوتل نہیں کرلے اچھے چلو اببہ تیرا اینجی لگ رہے ہیں جو میں کورسی دے پھپیدہ پرس پہ ہے تو کارلا ایدرہ اچھے ایدرہ میں تمہیں ٹائی ٹھیک کرو ٹائی ٹھیک کرو ایس ایس اللہ خیر تیڑی خشبو آری آج 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 دیب اچھا وہ ٹائی ٹھیک ہی دیں میرا پھول ہی ٹھیک کر چھڑ پھول تو تمہارا ٹھیک ہے بھول ٹھیک کر دوں بھول موٹے ہیں نا تمہارے ایڈرہ لمحہ پھول لیں ایچھے میں اچھے پتا میں کنے گھنٹیاں دوں اے چلو یہاں رکھ دو اور تمہاری نشانی میں اپنے پاس رکھیں سب سے اچھی چیز ڈان بارزینی کی پتہ کیا ہے کیا سب ٹائی ٹائی لگا رکھی وارڈ وڈ ملیا نہیں میں نے میرا ٹائیاں تے لایا ہے اپنی لے کر آئے ہوئی یا ہماری لگائی ہوئی ہے پارڈی لائی ہے اپنے تو صرف دے نالے ہوں دے نا پرا ٹائیاں تا ٹائیاں نے انہیں بھوٹ پائے ہو میرے بھوٹے دینے پینٹ جیڑی جدی پائی سو بار اخبار پیٹھ کے بٹھا ہے اور چھے بندے ہوں دی اخبار بے آکے پاڑ رہا ہے نا ترد صحیح جی میں کسی ہور فلم چی بھی کام کیتا ہے یہ صرف یہ دے چیز کھا جلو ہے نہیں نہیں کافی فلموں میں کام کی ہے لیکن تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس نیم واز بینگ کنسیڈرڈ فار ڈا لیڈ رول اور گارڈ فادر صرف یہ دیا اینہ حرکتہ دی بھائے تمہیں مرے ہیں اس نے تمہیں جس بے دردی سے مروایا ہے نا سیٹی آل سے غالباً اتر رہا تھا سیڑیاں اور جو اس کا گنمین تھا مائیکل کا اس نے اس کو نشانہ بنا کے گھٹنا ٹیک کے ریوالور سے مارا اس نے دیکھو پانچ گولیاں کھائیں اور وہ بچ گیا کسی فلم صحیح نہیں ویکی پانچ گولیاں مارے سی تے ایک چپیڑ مارے سی لگے اچھا وہاں سے سیلیکٹ کر رہا تھا سنگترے اور آڑو دوما چیزیں تھا جوڑ ہی ویکھو سنگترے تے آڑو تو کوئی جوڑ نہیں انہو گولی ہے اس تو مارے بھی انہی دیا فرود تے چنگال ہے پتی نظرات مل ٹیک سٹے وداس ویلکم بیک جی اکاشا قبر ہے کہ چودری نسار کی وجہ سے صوبہ پنجاب کی سیاست میں شدید گرمہ گرمی آگئی میں سمجھتا ہوں کھلبل ہی مچ گئی ہے سر مجھے تو لگتا ہے یہ پرویز الائی صاحب آج کل ڈرے ہوئے ہیں فل پرویز الائی صاحب جلدی ڈرنے والے کیریکٹرز میں ہیں نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جلاہٹ کا شکار ہے یا گھبراہٹ کا شکار یا دونوں کا وہ کسے نہ سر اب جلاہٹ اس پہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ ایک ناراضی کا اظہار ہو سکتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ایک آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سپیکرشپ بہت بڑا توفہ تھا بہت بڑا توفہ محض سپیکرشپ نہیں آپ کو وفاق میں بھی وزارتیں دیں آپ کو صوبے میں بھی دیں اور آپ کا حکم چلتا ہے بزدار کی کیا مجال ہے آپ سے پوچھے بغیر کان بھی کھو جا سکتا ہو وہ خان صاحب سے بات پہ پوچھتا پہلے آپ سے پوچھتا ہے چنانچہ آپ بہت ایزی ہیں اس کے ساتھ اور یہی وجہ ہے ان کی جلاڑ کی کہ بزدار اگر فارغ ہوتا ہے ظاہر ہے چودری نصار صرف پنجاب اسمبلی کے نظارے لینے تو نہیں آرہے نا چودری نصار ایجنڈا اور بڑا سیدھا سیدھا ایجنڈا اور دوسری بات بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر اس ایجنڈے پر عمل درامت ہو گیا تو چودری's will be reduced to the speaker's chamber as the monster of the smack video i will spread positivity through my videos and through my content کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب introduce کروائیے یہ سارے تفسر تجزیہ بینے کرنے ہیں تو سب آپ مو سیدھا رکھیں سارا دھیان آپ کی طرف آرہ آپ یقین کیجئے وہ کیمرے بھی لے رہے ہیں جو اس وقت آن بھی نہیں ہے لیکن دیکھیں کیا شاندار ایکسپریشن بنا رکھا ہے قدینا حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے کنگ خان نے اور ساتھ تشریف فرما ہے چودری نسار کی ڈمی انہیں باری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں ٹن 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 کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودری نسار کی حالیاں انٹریاں کئی جگہ پر خطرے کی ٹن 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 بجوانی ہیں بہرحال خان صاحب نئے لوگوں کو آنا ہوگا بزدار کو جانا ہوگا جی ہاں سلف ریالیزیشن ہی نہیں ہے بزدار صاحب میں مطلب ان کا تو مابلہ یہی ہے کہ ایک کاب کر کھول لوکر کڑ پی ہے پھر لوکر اون چکلیا پلینا او دھا چارجر ایکسائیٹڈ بے ایڈا ایکسائیٹڈ بے ایڈا ایکسائیٹڈ بے ایڈا ایکسائیٹڈ بے ایڈا یہ وہ یہ بھی گانا ہے فیسے یہ سن کیوں نہیں رہے میری بات میں تو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں آپ ہی نہیں اور بہت سے لوگ بھی کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں جی لیکن خان صاحب کے کان پر جون رینگتی ضرور ہے بہت دیر سے اچھا جی چودی صاحب کی طرف آتے ہیں افتاب میرا آپ سے گلہ ہے وہ کیا؟ افتاب آپ کی بھی زمواری بنتی ہے کہہ کی زمواری؟ کہ پچھلے تین سالوں سے میں کچھ نہیں کر رہا تھا غائب تھا آپ نے پوچھا ہی نہیں اچھا دونوں اٹکتے ہیں اور بقاعدہ اٹکتے ہیں دونوں طرف ہے آگ برابر بجی ہوئی خوبصورت شیر جان کا بجی یہاں یاد آیا کہ گاہے گاہے جی بس اب یہی ہو کیا؟ واہ افتاب گاہے گاہے شیر کا ناظرین آپ مزہ لیجئے گاہے گاہے جی گاہے 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 خدا کا واسطہ ہے گاہے گاہے کو چار قدم آگے لے جائے بس اب یہی ہو کیا؟ واہ تم سے ملکے بہت خوشی ہو کیا؟ اچھا جی میں کوئس سن لے لگا جی سر چودری نیسار نے تین سال بعد سیاست میں انٹری کی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے؟ اس کے پیچھے ایک تھیری ہے جو کانسپیریسی تھیری بھی ہو سکتی ہے اشد ضرورت ہے کسی غیر متنازہ شخص کی ایک ایسے شخص کی جس پر سب کو اتفاق ہو سب سے مراد سب آئی ریپیٹ سب کو اتفاق ہو تو چور صاحب کے پاس اپنی کریڈیبلیٹی بھی ہے اور اپنی سیٹ بھی ہے دونوں ضائع ہو رہی ہیں چنانچہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو عام تاثر یہ ہے کہ آزاد حیثیت میں حلف اٹھائیں گے اور انقریب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو صرف پی ٹی آئی میں شمولیت کے لئے شامل ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جور صاحب کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تو وہ محض وزارت کا چھوٹا چھوٹنے کے لئے نہیں آرہے اگر کوئی معاملہ ہے تو کافی تگڑا ہے عبراد خان پہ آج کل جو نشتر داغے جا رہے ہیں جو تیر چلائے جا رہے ہیں عبراد خان پہ تنقید کی جا رہی ہے رنگ روڈ سکینڈل اور یہ تمام کرپشن کے معاملات اٹھ رہے ہیں یہ ناجائز ہے وہ معصوب ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ نے اپنے پروگرام میں بلانا نہیں تو کسی دن میرا نام ہی لے لے پروگرام میں آپ طب یہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے میں کوئی اناسر ہوں وہاں کھڑے ہو کے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں پہ نا گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں پہ نا ایک چوکین مائک پکڑ لیتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کا نام لیا جائے مارا بھی نام لو مارا بھی نام لو پھر کہتے ہیں سڑھا بھی نال ہے یہ وہ سمجھ رہا ہے ہاں صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو کیا وجہ ہے جناب یہ تھوڑا سا مل سکتا ہے ویسے ہے کیا یہ وہاں بھنے ہوئے چنے ہیں اس میں تو کوئی چیک کر دے انہیں بھی دیجئے وہ مرے جا رہے ہیں گورا گوری چنے کے کھیت میں جناب یہ رکھئے یہاں پہ کچھ سیریس بات کرنا چاہتا ہوں زلے کو مت بھولائیے گا آج جبعہ رات ہے زلے سے ملاقات ہے آہا اور آہا والی بات ہے بھائی کمال ہے جی زلے نہیں تو آپ نے تو آڈیو آڈیو بھی پڑھ دے دو اگر بسلہ ہے تو جی 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 بریکنگ ڈیوز آپ کے لیے زلے کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے وہ اس وقت پینچروں والی دکان پہ ہے کونسی دکان پینچر پنکچروں والی نہیں 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 مجھے جو اطلاعات ملی ہے وہ ہے پینچروں والی دکان زلے پتہ نہیں عجیب کیریکٹر ہے برحال ڈیوز یہ ہے کہ جو ہی پینچر لگا زلے ہمارے ساتھ ہو گئے دیسی جگہی تا ٹراب جے بھی تا سرکاتے کہ جدہ سپی کرانچ و جدہ براؤن بندے یہ بھی گانا ہے سر براون مندے آج کل بڑا یہ ان ہے براون مندے آپ نے نہیں سنا چلی آپ کو آپ کے دور کا سنا دیتے ہیں ڈیبلا 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 کاجا کاجا چھوٹا چھوٹا ڈیبلا لائی دو لائی دو لائی دو لائی دو اس پہ جو ایشویریا جلوہ گر ہوئی ہے آفتاب کیا کہنے خدا نہ میں نے سنا ہے نہ دیکھا ہے ترکھل نائک دیکھی تھی آپ نے مجھے اس کی نسبت نائک زیادہ اچھی ایک فلم میں سجیسٹ کر دوں آپ کو جی ضرور آپ وہ دیکھیں آئینہ ان دونوں کی آپس میں پتہ نہیں جب کلش ہو جاتی ہے بیوی کی وہ چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کو کبال کی سٹوری ہے جیسے آپ کی نون لیگ سے ہو چکی ہے یہ تو لیکن خطرناک بات ہے یہ کیونکہ ان کی ری یونین ہو جاتی ہے بعد میں آپ کی بھی اس کا مطلب ہے ہونے والی ہے میری صرف شہباز کے ساتھ دوستی ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں پتہ نہیں کون سا نشاہ کرتا ہے یار میرا ہر کسی سے وفا کرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کاش میں آپ کو بتا سکو کہ اندرخانے کیا چیزیں چل رہی ہیں اندرخانے کیا پک رہا ہے لیکن ابھی میں لبکشائی نہیں کروں گا اپنے پروگرام میں آ کے آپ کو بتاؤ گا کہ یار میرا تیتلیا ورگا جی میں کہہ رہا تھا یار میرا تیتلیا ورگا کدھی اس پھلتے کدھی اس پھلتے جی ہاں کوئی سیریس بات کریں یہ کیا اس پھلتے اس پھلتے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں انہی باتوں میں سیریسنس چھپی ہوئی ہے چودری صاحب ہمیشہ ایک ہی پھل پہ رہے ہیں کوشش تو بہت کیے کسی اور پھل پہ جا کے بیٹھے لیکن جا نہیں سکے جی ہاں اب تب مجھے یہ بتائیے میں بطور وزیرِ اللہ کیسا لگوں گا کام کے والے سے تو ظاہر ہے آپ بہت اچھا کریں گے اچھا تو تب کریں گے نا ان کو اپنی مرضی کرنے دیں گے مرضی تو کرنے نہیں دیتے پیٹی آئی میں کنگیں دیں کیا ہوتا ہے انسان تھوڑا سا کھل کے بات کرتا ہے لوگ ورسہ جائیے نا چودر صاحب آرگے بمار تبلیادہ باہر بیٹھا ہوں کہنا حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے باتیں تو خرچلتی رہے گی بلو بگے بلے ادھا کی کرے گی بگے 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 بلے ادھا کی کرے گی خرچلتی ناظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا